دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں موس روس اور اسی فیملی کے دوسرے ممبر پرسلین کے پودھوں کو شیئر کروں گی کیونکہ دوستو اگر برسات کے سیجن میں ان پودھوں کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر لی جاتی ہے تو پھر ان پودھوں سے لمبے سمجھ تک فلاورنگ لی جا سکتی ہے یعنی کی اکٹوبر لاس تک ان دونوں پودھوں سے ہم فول لے سکتے ہیں تو اس کے لیے ابھی ہمیں جولائی میں ان پودھوں پر ایسے کون کون سے جروری کام کرنے ہیں ساتھی ساتھ ان کو کونسی ایسی فرٹیلائجر دینی ہے جس سے کہ ان سے ہم لمبے سمجھ تک فول لے سکے اور ہمارے برسات میں پودھے بھی نہ خراب ہو تو چلیے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں نمشکار دوستو آپ سب ہی کا اپنے چینل پر ایک بار پھر سے سواگت ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتی ہوں ان دونوں ہی ویڈیو کے پودھوں سے ادھک ماترہ میں فولوں کو لینے کے لیے صرف خات دینا ہی جروری نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کی کیر کرنا بھی کافی جروری ہوتا ہے تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کی کیر برسات کے موسم میں ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے اپنے پودھے کو ایسی جگہ پر اٹھا کے رکھیں جہاں پر کم سے کم 5 سے 6 گھنٹے کی برابر ان دونوں ہی ویڈیو کے پودھوں کو دھوپ مل سکے کیونکہ اگر اس سے کم دھوپ ان پودھوں کو ملتی ہے تو ان پر فلاورنگ نہیں ہوتی ہے اور اگر کئی شاہوں والی جگہ میں یہ پودھے رکھے ہوئے ہیں تو ہرے بھرے بنے رہیں گے لیکن ان پر کلیاں نہیں آئیں گی تو جو پہلا کام کرنا ہے ان سے زیادہ فلاورنگ لینے کے لیے تو آپ ان کو اٹھا کے پوری طریقے سے دھوپ والی جگہ پر رکھ دیں دوسرا جو اس پر سب سے زیادہ دھیان دینا ہے تو فرنٹس برسات کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارٹولوکا اور پرسلین کے گملوں میں کئی طریقے کی جنگلی گھاس نکل آتی ہے اور جس کو اکثر لوگ اندیکھا کر دیتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ وہ گھاس دھیرے دھیرے کافی ماترہ میں ہو جاتی ہے اور پودھے کے سارے نیوٹریشن کو لیتی رہتی ہے جس کی وجہ سے پودھے پر فلاورنگ نہیں ہو پاتی ہے تو اپنے گملوں کو چیک کریں اور اگر آپ کے گملوں میں کسی بھی طریقے کی گھاس اگا آئی ہے تو اس کو ترنت پودھے سے الگ کر دیں جس سے کہ جب آپ کھات دیں تو پودھے کو سیدھے وہ کھات مل سکے تیسرا کام کرنا ہے برسات کے سیجن میں اپنے پودھوں کو بہت کم پانی دینا ہے پانی آپ کو تب ہی دینا ہے جب آپ کے پودھے کی پتیاں نیچے کی طرف جھوک جائیں تب آپ تھوڑی ماترہ میں پانی دیں انیتھا پودھے کو پانی بلکل بھی برسات کے سیجن میں نہ دیں کیونکہ اگر آپ زیادہ پانی دیں گے تو پودھا آپ کا کافی گھنا ہو جائے گا اور اس پر فلاورنگ نہیں ہوگی آگلا کام آپ کو کرنا ہے کہ جب پودھے پر پھول کھل جاتے ہیں اور کھلنے کے بعد میں فرنڈز وہ مرجھا جاتے ہیں تو پودھے پر سے وہ مرجھائے ہوئے پھولوں کو ترنت ہٹا دینا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک برانچ میں اکثر ٹپ پر دو کلیاں ایک ساتھ آتی ہیں اس لیے اگر آپ کھل چکے ہوئے فول کو وہاں سے ترنت نہیں ہٹائیں گے تو جو بگل میں دوسری والی کلی ہے اس کی گروتھ رک جائے گی اور جب گروتھ رک جائے گی تو وہ پوری طریقے سے کھل نہیں پائے گا تو ہاتھوں کی سہایتہ سے دھیرے دھیرے سارے پودھے پر سے کھلی ہوئی کلیوں کو ہٹا دیں جس سے کی جو بچی ہوئی کلیاں ہیں ان کو کھلنے کے لیے جگہ مل جائے ساتھ میں ان کی گروتھ کافی اچھی ہو جائے تو شلیو فرنڈز اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے موس روز کے پلانٹ کو فرٹیلائجر کون سی دینی ہے تو اگر آپ کے موس روز میں اچھے سے فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے یا پھر جو کلیاں آ رہے ہیں ان کی سائز کافی چھوٹی ہے تو یہ آپ گھر کی بنی ہوئی فرٹیلائجر دے سکتے ہیں جو کی بلکل فری کی ہے اور اس کو دینے سے پودھے پر کافی اچھا ریجلٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس فرٹیلائجر کو بنانے کے لیے آپ کو سوکھے پیاج کے شلکوں کو لینا ہوگا تو ایک لیٹر آپ ساف پانی لے لیں اور اس میں ایک مٹھی پیاج کے سوکھے شلکوں کو ڈال کر اچھی طریقے سے بھیگو کے 24 سے 48 گھنٹے کے لیے کہیں ہوادار جگہ پر آپ رکھ دیں 48 گھنٹے کے بعد میں آپ کو پیاج کے شلکوں کو پانی میں بھیگو کر رکھنے پر کچھ اس طریقے کا ریجلٹ ملے گا اب اس پانی کو ڈائریکٹ پودھوں میں نہیں دینا ہے بلکہ پہلے اس کو کسی چھننی یا کسی کپڑے کی مدد سے چھان لینا ہے اب اس پانی کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے جتنا بھی آپ کا یہ سلوسن ہے اس کا آدھا ساف پانی آپ کو اس میں اور ملا لینا ہے تو یہاں پر میں ایک لیٹر میں یہ فرٹیلائجر تیار کر رہی ہوں تو آدھا لیٹر ساف پانی اس میں اب ملا دیتی ہوں دانوں کو ڈال کر اچھی طریقے سے ملا کر دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں تو فرنٹس اتنی دیر میں یہ پوری طریقے سے پانی میں گھل جائیں گے اور یہ دانیں پوری طریقے سے اورگینک ہوتے ہیں ساتھ میں برسات کے سیجن میں سبھی پرکار کے فول والے فل والے سبجی والے پودھوں کو دینا بہت جروری ہوتا ہے ہر پندرہ دن میں کیونکہ اس میں بہت اچھی ماترہ میں این پی کے پایا جاتا ہے ساتھ میں اس میں بہت سے ایسے مایکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کی برسات کے دوارہ نکل گئے پوشک تتوں کو پورا کرتے ہیں مٹی میں پندرہ سے بیس منٹ میں یہ دانیں پوری طریقے سے پانی میں گھل جائیں گے اور گھلنے کے بعد میں چمس سے اچھی طریقے سے پانی کو چلا لیں اور یہ بنی ہوئی فرٹیلائجر اب آپ کے پودھوں پر دینے کے لیے تیار ہے تو شلی فرنٹس دیکھتے ہیں کہ اس فرٹیلائجر کو اب ہمیں اپنے پودھوں پر دینا کس طریقے سے ہے تو فرنٹس زیادہ تر یہ پودھے چھے سے آٹھ انچ کے گمڑوں میں ہی لگائے جاتے ہیں اور زیادہ ان کی جڑیں گہرائی میں نہیں ہوتی ہیں اس لیے ایک پودھے کے لیے دو سو ایمل یہ فرٹیلائجر کافی ہوتی ہے ایک بار کے لیے تو آپ مٹی میں اچھی طریقے سے چاروں طرف اس فرٹیلائجر کو ڈال دیں اور ہر پندرہ دن میں ایک بار اس فرٹیلائجر کو اگر آپ ڈالتے ہیں تو آپ کے پودھے پر اگر فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ فرنٹس اس بنی ہوئی فرٹیلائجر میں پوٹیشیم کافی ماترہ میں ہے اس کے علاوہ اس میں آئرن ہے فاسفورس ہے اور بہت سے ایسے مایکرو نیوٹرینس ہیں ساتھ میں اس میں نائٹروجن بھی ہے جس کی وجہ سے اگر پودھے کی پتیاں ہلکی پیلی ہیں تو وہ پتیاں بھی کافی ہری ہو جائیں گی اور آئرن کی وجہ سے پودھا آپ کا کافی مجبوط بھی ہو جائے گا تو اس طریقے سے دوستو اگر آپ اس فیملی کے ان دونوں پودھوں کی کیر کرتے ہیں اور ان پر ان فرٹیلائجر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لمبے سمیں تک ان پودھوں سے فول لے سکتے ہیں ساتھی ساتھ برسات کے سیجن میں آپ کے پودھے بھی نہیں خراب ہوئیں گے ساتھ میں آپ کے پودھے سوست بھی بنے رہیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں ملتی ہوں کسی اگلے ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ میں تب تب کے لیے دوستو ہیپی گارڈننگ